یہ تو کاٹو بری واندی کا سفر لگتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو چلیے پھر سے آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے چینل اسلامی کی ریجننگ میں تو پھر سے میں آپ کے لئے لے کر آ گیا ہوں قرآن مقدس کی پارے نمبر تیس کی سرہ لہب لے کر آ گیا ہوں آج میں سرہ لہب کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سرہ لہب آپ کس طرح پڑھیں اور کس طرح پڑھنا چاہیے تو چلیے آپ سے زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے میں اس ویڈیو کو شروع کرتا ہوں اور اس سے پہلے میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس چینل اسلامی کی ریجننگ کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور سے ضرور شیئر بھی کریں تو چلیے میں شروع کرتا ہوں دیکھئے یہ لکھا ہوا ہے سورة اللہب مکیہ ان سے پچھلی والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ مکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور مدنیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے تو چلیے پھر آج میں آج بھی آپ کو اس کا مطلب بتا دیتا ہوں کہ مکیہ کسے کہا جاتا ہے اور مدنیہ کسے کہا جاتا ہے مکیہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو سرہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تب یہ سرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی اور مدنیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تب یہ سرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی نازل کے معنی ہوتا ہے اترنا تو چلیے میں اس ویڈیو کو شروع کرتا ہوں قرآن مقدس پڑھنے سے پہلے اگر بیچ میں آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اگر بیچ میں کسی سے بھی بات بھی کر لیے تو اس سے میں آپ کو عوض باللہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے کتنے لوگ تو نہیں پڑھتے ہیں لیکن پڑھ لینا چاہیے اس لئے کیونکہ شیطان کے بہکاوے سے آپ ہٹ جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة اللہب مکیہ سورة لہب مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس میں پانچ آیتیں ہیں اور ایک رکوع بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یدا کو کیوں کھیچ رہے ہیں یدا کو اس لئے کھیچا جائے گا کہ علف کے اوپر یعنی حمزہ کے اوپر مد ہے مد کو کھیچنا واجب ہے تو مد کو کھیچا جائیں گے تبت یداء بی لہبی و تب ما اغنى عنہ ماله وما کسب سیصلہ نارا ذاتا لہب ومرہتو حمالتا لہتاب فی جیدیہ حبل من مسد تو دیکھئے ہم نے پڑھا تبت یداء بی لہبی و تب ما اغنى یہاں پہ خرا زبر ہے خرا زبر بھی بڑا برک ان کے علف مد دا کے تو ان کو کھیچ کر پڑھا جائے گا ما اغنى عنہ مالوہ وما کسب سیصلہ نارا ذاتا لہب نارا آواز میں آپ کو ڈیفرنس لگ رہا ہوگا تو نارا کیوں ہم ناک میں آواز کو چھپا رہے ہیں کیونکہ حروف اغفا کے پندر حرفوں میں سے زال آرہا ہے اسی لیے را کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے کس طرح نارا ذاتا لہب ومراته حمالتا لہتاب فی جیدیہ حبل ممسد کیونکہ لوگ استرابی پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تب تیادہ بی لہبیوں و تب ما اغنى عنہ مالوہ وما کسب سیصلہ اکی تنے لوگ استرابی پڑھتے ہیں سیصلہ لیکن غلط ہو جائے گا کیونکہ سین کے بعد یا ہے یا کے بعد کیا رہا سواد ہے تو سواد کا مخرج نکلنا ضروری ہے اگر سواد کے مخرج کے جگہ سین کی مخرج کو نکال کر ہم پڑھیں گے تو قرآن شریف کا پڑھنا غلط ہو جائے گا بزائے ثواب کے مجھے کیا ملے گی گناہ ملے گی تو اسی لیے ہمیں قرآن شریف کو صحیح صحیح انداز میں صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے کس طرح اگر دم نہیں توڑھیں گے اگر ملا کر پڑھیں گے تو کیا ہوگا لہبی لہبی ومرأتو حمالت حطب پھر اگر یہاں بھی دم نہیں توڑھنا تو ہم کو کس طرح پڑھیں گے حمالتا الحطب فی جیدیہا حابل مم ماسد صدق اللہ العظیم چلے ناظرین آج موسیقی موسیقی